اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اور کیسی گزری آپ سب کی عید خوب انجائے کیا اور سب کی عید یقیناً بہت مصروف گزری ہوگی کیونکہ بخرا عید ہے اور اس پر زیادہ کھانوں کا اتمام کیا جاتا ہے کربانی ہو رہی ہوتی ہے گوش تقسیم ہو رہا ہوتا ہے گوش بن رہا ہوتا ہے اور دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لیڈیز خاص طور پر زیادہ مصروف ہوتی ہے تو کیا کیا بنایا آپ لوگوں نے اسی اید پر آج میری کچن میں بڑھنے جا رہا ہے دم کیمہ اور دم کیمہ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ہمارا تین پاؤ کے قریب کیمہ ہے جس کو میں نے اچھی طرح دھو کر پانی نکال کے اس کا رکھ دیا ہے سٹین ہو رہا ہے یہ اور یہ ہے مسالے دھنیاں میرچے گرم مسالہ حلدی اور نمک اپنے ٹیس کے مطابق ادرکلیسن کا پیس اور پیاز پیاز بہت زیادہ کاٹی ہے میں نے اور یہاں میں نے چار پانچ بڑے سائز کے ٹیماتروں کا پیسٹ بنا لیا ہے پیسٹ بنا کے پہلے ہی رکھ لیا تھا لائٹ کیونکہ جا چکی ہے لائٹ بہت جاتی ہے تو اس لئے میں نے پہلے ہی بھی ٹیماتر کا پیسٹ بنا لیا تھا ابھی اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے تو یہاں ماہ سامان ریڈی ہے تو آپ کو بیگراؤنڈ میں شور سنائی دے رہا ہوگا تو اسی لئے جو ہے آم تو پہ میں وائس آور کرتی ہوں کیونکہ باہر سے دلی سے شور کی آواز آری ہوتی ہے اور ہمارے جو سامنے علی نیبرز ہیں ان کے ماشاءاللہ سے چھو چھوڑے بچے ہیں تو ان کی آوازیں بہت آتی ہیں اسی لئے میں بات میں وائس آور کرتی ہوں لیکن میں ابھی اسی لئے میں ڈائریک رکاری کر رہی تھی کہ ٹائم نہیں ملتا بہت دیر سے ویڈیو اپلوڈ ہو پاتی ہے اسی لئے میں دو تین ویڈیو میری پینڈنگ میں پڑی ہیں تو میں ابھی بنا رہی تھی بنکیما تو میں نے سوچا کہ میں ڈائریک لی وائس آور نہیں کروں گی ڈائریک رکارڈنگ کرتی ہوں تو چلیں چلتے ہیں لائٹ گئی ہوئی ہے دیکھیں اس وقت کچھن میں چارجنگ لائٹ بھی جلے گئی ہے میرے کیمرے کیلائٹ بھی جلے گئی ہے اور اب میں دوسرے کیمرے کیلائٹ جلا رہی ہوں تو تاکہ کچھ ہو جائے روشنی کا احتمام جساں کیوتی تھے پہنج ہم ڈال لیتے ہیں پیاز براؤن مختلفان میں ڈال گیا ہم اس کو ڈال جاتے ہیں پیاز میں نے باریک چاپ کرکے کاٹی ہے اس میں پیاز پیس کے ڈالتی ہے اس میں پیاز پیس کے بھی ڈالتی ہیں یا ہم میں پیازدی ہیڈی دیکھنہ ہیڈتی کی successful. میں نے اس کو باریک کر لیا ہے میں لوگا میں نےپاہ پیسڈ کے ہلال ہوں میں اپنے ہلال ہوتی ہوں کی پیاس کٹ لیتی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ ہم ٹیمارٹر کو چلاتے رہیں گے یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایڈرک لیسن کا پیسٹ تو ٹیمارٹر اچھی طرح پک چکے ہیں تو اب ہم اس میں اپنا کیمہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح اس کو مسالے کے ساتھ میش کر دیں گے کیمے کو اچھی طرح توڑ دیں گے اور یہیں پر میں اس میں کیمے کے ساتھ اس میں ہلڈی ایڈ کر دوں گے تو بہت یہ یمی و مزیدار بنتا ہے یہ دم کیمہ ابھی میں صرف اس میں ہلڈی ایڈ کروں گی باقی مسالے کیمے کو بھن جانے کے بعد تو اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر نیو ایورس ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کیلی کیجئے گا دیکھئے کہ ہمارا اچھی طرح بھن چکا ہے ٹیمارٹر اور پیاس کے ساتھ تو اب میں یہاں تمام سپائسیز ایڈ کر دوں گی جس میں لیے تھے میں نے تین ٹیبل سپون پیسہ دھنیا مرچے سے بھی زیادہ میں نے اسے پیسہ گرم مسالہ لیا تھا اور نمک مجھے کم لگ رہا تھا تھوڑا تو میں نے تھوڑا اور نمک اٹھ کر دی اب اس میں بھونہ زیرہ بھی ڈالنا ہے مجھے لیکن وہ بعد میں ہاں یہ میں نے بھونہ زیرہ ڈالا اس میں ہم نے اس کو اچھی طرح گھون لیا ہے مسالے کیمے میں میکس ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑا سب پانی پانی ڈال کے اب ہم کیمے کو کور کر کے دلنے کے لیے رکھ دیں گے کیمہ کیونکہ ہمارا بھلکل بھاری تھے تو اس لیے بہت جلدی ہو چاہے گا یہ اور اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کیا ہے تو اس میں بھائیل آ چکا ہے اب ہم اس کو کل دیتے ہیں داؤں اس کو ہم کلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور جلدی ہو جائے گا یہ کیونکہ ہمارا تقریبا بھن چکا ہے مسالے کے ساتھ ہم نے اسے ہونا اگر کلسن کے ساتھ ہونا مسالے کے ساتھ ہونا اب ہم اسے پانی ڈال کے جلنے رکھ رہے ہیں تو یہ اور جلدی ہو جائے گا اور کیونکہ باریک ہے تو یہ پانی بیس منٹ میں بھی ہو جائے گا یا میں بھی اس سے پہل ہو جائے گا میں چیک کروں گی تو چلیں ملتے ہیں کیمے کے گلنے کے بعد تو جناب آفر ففٹین منٹ جب میں نے اسے چیک کیا تو کیمہ اچھی طرح گل چکا تھا تقریبا اگر دیکھا جائے تو پندرہ منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا کیمے کو گلنے میں کیونکہ کیمہ انتہائی باریک ہے اور پہلے ہی اچھا خاصا مسالوں کے ساتھ ہم اسے بھون چکے تھے تو اب یہ کیمہ ہمارا ریڈی ہے تقریبا میں نے نمک ٹیسٹ کیا تو نمک مجھے بلکل پرفیٹ لگا تو اب یہ ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہے لیکن میں اس میں ہلکا سا بھی پانی ڈالوں گی کیونکہ اگر پانی ضروری نہیں ہے اپنے چوائس کے مطابق آپ چاہیں تو اسے بلکل ہی بھونہ اور ڈرائی رکھیں اور چاہیں تو تھوڑا گیلا گیلا تو میں نے تھوڑا سا پانی ابھی اس میں اس لے ایٹ کیا تھا تو میرا بیٹا بلکل ڈرائی چیز نہیں کھاتا بھونی چیز نہیں کھاتا تو تھوڑا سا میں اس میں پانی ایٹ کروں گی ہلکا سا اور بس ہمارا کیمہ ریڈی ہے اور یہ ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا پانی اور بس اس میں ہرا دھنیا ہری مرچے ڈال کر میں اسے پانچ منٹ دو تی منٹ کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے تاکہ اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے کی ٹیسٹ آ جائے پانچ منٹ کے لیے میں اسے کور کر دوں گی اور اتنی دیر میں میں بنا لوں گی اپنے پراتھے کیونکہ ہم یہ کیمہ پراتھوں کے ساتھ کھائیں گے تو یہاں بن رہے ہیں جلدی جلدی پراتھے کیمہ کو میں نے دوسرے چھولے پر چینل بول لی تھی میں کنورٹ کر دیا ہے وہاں دو تین منٹ کے لیے اور یہاں میں جلدی جلدی اپنے پراتھے بنا لیتی ہوں پس کے بعد ہمارا کیمہ ریڈی ہے اور اس کو بس کوئلے کا اس موق دینا ہے تو آپ کو کیسی لگی میری یہ ریسپی اور میری ویڈیو کومن سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی اگر کوئی چیز بری لگی یا کوئی مسٹیک لگی تو وہ بھی مینشن ضرور کیجئے گا اور اچھی لگی ہے تو وہ بھی مینشن کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کے فیڈبیک سے ہی ہمیں اینجی ملتی ہے ہمیں ایک نئی پاور ملتی ہے نیو ویڈیو بنانے کے لیے تو یہ کیمہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی پراتھے بن چکے ہیں بس اب اسے لگانا ہے مجھے اس موق یہ دیکھیں ہمارے کیمہ کی لک زبردست ماشاءاللہ الحمدللہ تو بس میں یہاں اسے ایک پیالی میں رکھوں گی کوال اور اس پہ گھی ڈال کے تو یہ جلتا پھڑکتا تڑپتا ہوا کوئلہ ہم نے اس پہ رکھا اور یہ ڈالا ہم نے اس کے اوپر گھی اور یہ کیار بن تو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو لاز تک دیکھنے کا تو یہ دیکھئے ہمارا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے کیمہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یمی مزیدار اسموکی دم کیمہ ریڈی ہو چکا ہے گرما گرام پراتھوں کے ساتھ تو آپ بھی آئیے کھائیے میرے گھر تشریف لائیے اور بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ دم کیمہ گرما گرام پراتھوں کے ساتھ تو تھنکس فور وچنگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اب نیکسٹ کیا بنا کر لاتی ہوں میں آپ کے لئے کون سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسے ہی میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے اللہ حافظ پلیز ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تینکیو